ہلو نمشکار دوستو ہیومن ویلیوز کے اگلے سیشن میں آپ کا فیرز اس واقت ہے آج کے اس لیکچر میں ہم سیلف ایکسپوریشن یعنی اپنے آپ کی خوش کے بارے میں پڑھیں گے سیلف ایکسپوریشن ایک طرح کی ویلیو ایجوکیشن کی پرکریہ یعنی پروسیس بھی کہلاتی ہے بیسیکلی یہ پرکریہ یعنی کی پروسیس سیلف ایکسپوریشن اپنے آپ کی خوش کے تھوہ ہوتی ہے جس میں دو چیزیں شامل ہیں پہلا جسے ہم بولتے ہیں نیچرل ایکسپٹنس یعنی کی سہج سکرتی اس کے ادھار پر ہوتی ہے یعنی کی جو بینہ کسی سوچ کے انالسز کے سویکار کر لی جائے گی جس لائک انسٹنٹ کافی ایک انسٹنٹ کافی جیسے آپ کی فٹا فٹ بن جاتی ہے بینہ کسی میند کے ویسے ہی آپ سہج سکرتی مانی جاتی ہے چلیے اس کو ایک 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 زیمپل کی حلپ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں imagine کریں کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اچانک آپ کا ایک دوست کہتا ہے کہ چلو پیزا پارٹی کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہاں ہاں کیوں نہیں چلو چلتے ہیں بینہ سوچے سمجھے بینہ کوئی بہانہ بنائے اسی کو کہتے ہیں نیچرل ایکسپٹنس یعنی کی سہج سکرتی جیسے اگر آپ سے پوچھا جائے کی کیا آپ سوسائیٹی یا سماج میں عزت سموان ریسپیکٹ چاہتے ہیں یا نہیں اوپیسی بات ہے آپ کا جواب ہاں ہی ہوگا کیوں ٹھیک ہے نا جو بات آپ بینہ سوچے سمجھے سویکار کر لیتے ہیں وہ کہلاتا ہے نیچرل ایکسپٹنس سہج سوکرتی دوسرا پہلو ہے ہمارے پاس experiential validation in living جو ہمیں سیدھا experience سے بھر دیتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ سیکھنے کا محول بھی بنا دیتا ہے جسے ہمیں سیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی یہ ایک طرح کی philosophy یا methodology کی طرح جانی جاتی ہے زیادہ تر یہ ہماری knowledge یعنی کی جانکاری کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے ہماری یوگیتہ skills کو وکست کرتی ہے یعنی کہ develop کرتی ہے میز اس کو ایک level سے دوسرے level development کی طرف لے جاتی ہے اور ملے کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھاتی بھی ہے دوسرے شبدوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں اپنے بارے میں جانتے ہیں دوسروں کی سوچ کی ادھار پر میز جو دوسرا کہتا ہے ہم وہ مان لیتے ہیں کہ ہاں اگر جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے اور اسے ہم سچ بھی مان لیتے ہیں کیونکہ وہ سامنے والے نے آپ کو کہا ہے self exploration وہ پرکریہ ہے جو یہ ڈھونڈنے یا کھوچنے میں مدد کرتی ہے کہ میرے لیے کیا valuable ہے لیکن ہاں ایک بات کا دھیان دکنا ضروری ہے جو اپنے آپ کو investigate کرنے کے بعد یعنی کہ آپ کو اپنے آپ سے پوچھتاش کرنی ہوگی کسی تیسرے پرسن سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو جاننا ہے تو ہم اپنے آپ سے ہی کچھ پوچھیں گے اور جب ان کا جواب ملے گا تب ہم اپنے آپ کو جان پائیں گے یعنی کہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا سچائی ہے یعنی کہ ہم اپنے آپ کو judge کریں گے ہمیں کوئی اور judge نہیں کرے گا ہم خود ہی اپنے آپ کو judge کریں گے self exploration کے دوارہ ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہماری value کیا ہے یعنی ہم کچھ خاص بھی ہیں یا نہیں ہم اس دنیا میں موجود کی یا ہماری اہمیت ہے بھی یا نہیں ہماری زندگی میں سب کچھ ایک proposal کی طرح آتا ہے یا تو ہم اس کو سویکار کرتے ہیں یا اسویکار کر دیتے ہیں یا تو ہم یعنی کہ accept کرتے ہیں یا پھر ہم اس کو reject کر دیتے ہیں جیسے کہ آپ اپنی screen پر ایک diagram دیکھ رہے ہیں یہ diagram ہمیں کیا بتاتا ہے کہ انسان بھی اپنا role play کر رہے ہیں دنیا میں جو بھی کچھ موجود ہے چاہے وہ پودھے ہیں دوسرے انسان ہیں جانور ہیں کوئی بھی ہے وہ اپنا role play کر رہے ہیں ہم اپنا role play کر رہے ہیں یعنی کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں تو وہ بدلے میں ہماری بھی مدد کر رہے ہیں means give and take اگر آپ دوگے تو آپ کو واپس بھی ملے گا means give respect and get respect یعنی اچھا کروگے تو obvious ہی بات ہے آپ کو بدلے میں اچھا ہی ملے گا چلیے اب بات کرتے ہیں سب سے important part کی where ہے self exploration ہے کیا what is self exploration اور اس کا purpose یعنی اس کا عدیش یہ کیا ہے جیسے کی پچھلے یعنی پہلے lecture میں ہم نے اس کے بارے میں تھوڑا سا overview لیا تھا ہلکا ہلکا جانا تھا تھوڑا تھوڑا جانا تھا اب ہم اس کو آگے چانتے ہیں basically یہ ہے پرکریہ یہ process ایک طرح کا ایک dialogue ہے جس پر یہ ڈکا ہوا ہے جیسے what you are آپ کیا ہیں تم کیا ہو اور what you really want to be آپ کو بننا کیا ہے آپ کیا بننا چاہتے ہیں اس کو پوری طرح سے سمجھنے کا فنڈا بہت simple اور clear ہے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے یعنی کی look ourselves نہیں نہیں آئینے میں نہیں دیکھنا ہے اپنے آپ کو جانچنا ہے پرکنا ہے جانچنے کی ضرورت ہے آج ہم یہاں پر میز ہم جو بننا چاہتے ہیں کیا ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں یا پھر کسی اور راستے پر چل رہے ہیں نہیں نہیں ہم سڑکی بات نہیں کر رہے ہیں میرا مطلب ہے جیسے کی آپ جو چیز بننا چاہتے ہیں آپ اسی کی طرح جیسے آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو کیا آپ نے medical ہی لیا ہے آپ بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر اور آپ نے لیا ہے non medical تو وہ راستہ نہیں ہے یہاں پر یہ بطل ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے comparison کرنا ہے تلنا کرنی ہے حالاتوں پر جو آج ہیں یا جو پہلے تھے میز جو بننا چاہتے تھے اور آج آپ کیا وہ بن گئے ہیں یا نہیں contrast کریں comparison کریں ابھی کی حالاتوں کی آدھار پر دوسرے شبدوں میں جیسے میں نے بھی آپ کو بولا ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں اسی طرح یادی آپ ڈانسر بننا چاہتے ہیں تو کیا آپ ڈانسر ہیں بھی یا نہیں ویسے ہی medical line والی بات ہو گئے اب اپنے آپ سے پوچھیں اگر ہاں ہے تو پھر کوئی problem نہیں ہے کوئی سمسیا نہیں ہے یعنی آپ کی زندگی میں کیا ہے ایک دم بڑیہ زندگی چل رہی ہے خوشی ہے چین ہے آپ سکھ سے جی رہے ہیں یعنی آپ اپنی زندگی سے سنتوشت ہیں satisfied ہیں اگر اس کا جواب نہ ہے یعنی جو آپ بننا چاہتے تھے وہ نہیں ہیں آپ اس راستے پر چلی نہیں رہے ہیں تو contradiction یعنی آپس میں ویرود ہے یعنی آنسر میچ نہیں کر رہا ہے میس اس میں پھر اس کا result کیا ہوگا آپ کے پاس نہ ہی خوشی ہوگی خوشی تو بھول جائیں اس کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا نہ ہی آرام ہوگا اور نہ ہی سکھ ہوگا مطلب کہ آپ اپنی زندگی سے سنتوشت نہیں ہیں اور آپ کو ہر پار یہ لگتا ہے کہ جیسے اس میں لکھا ہو آپ کی سکرین پر لکھا ہو آ رہا ہے keeps telling us something is missing آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے کیا کمی ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا پھر سے جواب کوئی جواب نہیں کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ missing ہے اسی لیے آپ کو پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کیا ہیں اور آپ کو کیا بننا ہے اگلے میں بات کریں گے it is a process of self evolution which is through self investigation مطلب سو ملیانکن یعنی کی اپنے آپ کو ملیانکن کرنے کی پرکریا جو سویم جانچ کے دوارہ ہی ہوتی ہے یعنی ہم اپنے آپ کو جانچتے ہیں جو کی لگاتار بدلاو کے روپ میں ہوتی ہے یعنی continuous change نیرانتر پریورتن یہ ہماری ڈھونڈنے میں مدد کرتا ہے کہ آپ سچ میں بننا کیا چاہتے ہیں what we really want to be کیا بننا چاہتے ہیں جو ہمیں اپنے آپ میں improvement یعنی صدھار اور بدلاو کی اور لے جاتی ہے جو زندگی میں harmonی لاتی ہے means ایک تالمیل لے آتی ہے کہ آپ کا زندگی سے تالمیل بیٹھ جاتا ہے جسے ہم بولتے ہیں کہ آپ کی chemistry بہت اچھی ہے sim ویسا جیسے ہم نے پیشلے لیکچر میں بھی پڑھا تھا اور دوسری بات آگے یہ ہمیں گناتما گروپ سے یعنی گورو پورن ڈھنگ سے بہتر اور بہتر یعنی بہتر ہوتے جاتے ہیں مطلب وہ بدلاو ہمارے بہتری کے لیے ہوتا ہے پہلے سے ہم بہت اچھے ہو جاتے ہیں جسے ہم آسانی سے سوکار کرتے ہیں اس کو ہم پوزیٹیو لیتی ہیں چلی ایک اگزیمپل کی طرح سمجھتے ہیں نے 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 اس بار ہم ڈاکٹر کی اگزیمپل نہیں لیں گے چلی دوسرے پروفیشن کی بات کرتے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی سنگنگ کو اپنا پروفیشن بنانے کی سنگر بننے کے لیے آپ کیا کریں گے اوبیسی بات ہے کسی کسی ٹیچر سے سیکھنا شروع کریں گے یا پھر آپ خود پریکٹس کریں گے کچھ دیر بعد آپ یہ چیک کرنا چاہیں گے کہ آپ نے سیکھا کتنا ہے دیکھو بیٹا پریکٹس جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو چیک کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا سیکھ لیا اور کیا سیکھا اس کو چیک کرنے کے لیے آپ ایک چھوٹے سی گروپ کی آڈینس کے سامنے پرفارم کر کے اپنے آپ کو جج کریں گے وہ گروپ آپ کے دوستوں کا ہو سکتا ہے آپ کے ٹیچر کا ہو سکتا ہے یا پھر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گی ہو سکے تو بچوں کے سامنے پرفارم کریں وہ آپ کی بہت اچھی کرٹکسیا آلوچک ہوتی ہیں آپ اپنی سنگنگ میں ایک بدلہ محسوس کریں گے جو کی پوزیٹیو یعنی سکاراتمک ہوگا بیسکلی یہ ہے what you are آپ کیا ہیں what you really want to be اور آپ کو ریالٹی میں بننا کیا ہے آپ کیا بننا چاہتے ہیں دونوں کے بیچ کی دوری کو ختم کرتا ہے کہ بھر کیا ہوتا ہے کہ ہم جس پروفیشن میں ہوتے ہیں وہ ہماری چوائس کا نہیں ہوتا ہماری مرضی کا نہیں ہوتا یہ آپ کو کونفیوزن سے یعنی بھرم کی استثیتی سے آپ کو باہر نکالتا ہے تیسرا پوائنٹ ہے کہ it is a process of knowing oneself through that knowing the entire existence یعنی یہ وہ پرگریہ ہے جس میں سب سے پہلے آپ جانتے ہیں اس کے بات اور اس کی مدد کے دور اس کے دوارہ ہم ان سب کو پہچانتے ہیں جو ہمارے یہاں آس پاس موجود ہیں یعنی سمپون موجود کی entire existence جیسے کی یہ statement سے صاف ہو رہا ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں یعنی کہ سامنے بھی لکھا ہوا آرہا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ اپنے آپ کو جاننے میں مدد کرتا ہے چاہے وہ ہمارا چریتر ہے ہمارے وشواس ہے ہمارے درشتی کون ہے ہمارا دوسروں کو جاننا یا پھر سمجھنا یا سمپون موجودگی کو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو جاننا ضروری ہے کیونکہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں جانیں گے ہم دوسروں کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اگر ہم انسان ہیں تو سامنے والا بھی بات ہے انسانی ہے وہ آپ انسان ہے یا پھر نیچر ہی کیوں نہ ہو ہمارے پاس ہے it is a process of recognizing one's relationship with every unit in existence and fulfilling it مطلب کہ یہ ایک ایسی پرکریہ ہے جس میں اپنا سمند یعنی relationship یہاں پر موجود ہر اکائی یعنی unit سے پہچانتا ہے اور اسے پورا بھی کرتا ہے پچھلے step میں ہم نے سب کے استitw یعنی موجود کی نہیں استitw یعنی سم پھون استitw right the entire existence it was not existence it was entire existence کے بارے میں سیکھا تھا اب سمیہ ہے پہچانے کا یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ نا ہے ہمارے یہاں پر موجود ہر اکائی سے ہمارا کیا رشتہ ہے یعنی ہم کسی نہ کسی طریقے سے سب سے جڑے ہوئے ہیں چاہے وہ directly ہے چاہے وہ in directly ہے پھر چاہے وہ آپ پہچاننا ضروری ہے کسی بھی رشتے کو مضبوط کرنے کے لئے اس رشتے میں وشواس یعنی ٹرسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے ہاں مانا کہ یہ تھوڑا مشکل ہے ہم جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں ہم سبھی جانتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیمٹ تک جا کر آپ کو اس رشتے پر وشواس کرنا ہوگا تب ہم اس دنیا میں survive کر پائیں گے یا ایسا بھی کہا جا سکتا ہے رشتے کو پہچان نی پورا کرنے کوشش بھی کرو اور یہ دونوں طرف سے ہوتا رشتہ جو نبھایا جاتا ہے ایک طرف سے نہیں دونوں طرف سے نبھا جاتا جیسے اب آپ کلاس ہی لے لیں کلاس میں ٹیچر پڑھا رہا ہے آپ نہیں پڑھ رہی ہیں سبجیکٹ پورا نہیں ہوگا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یا پھر آپ سمجھ نا چاہتے ہیں سمجھ رہا ہے تو یہ بھی غلط ہی ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کا سبجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا اس لئے یہ رشتہ جو ہوتا ہے وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے اس میں آپ کو اندازہ لگانے کی زود نہیں پڑتی آپ کو اس رشتے پر وشواس کر چلنا ہوگا ہمارے پاس مطلب یہ وحب پرکریہ ہے جو انسان کے ویوہار اور اس شروع بھی کرتے ہیں ہم انسان ہیں اور ہم ان حالات میں نہیں رہنا چاہتے جہاں پہ ڈاؤٹ ہو یعنی کچھ سندے ہو کچھ انشت ہو پریورتن شیل ہو یا پھر جس پر آپ وشواس نہیں کر سکتے ہیں انشت جس آپ uncertainty بولتے ہیں اگر آپ دوسروں کا چریتر ویوہار ویچار یا ویچار دھارا اور بہت کچھ جو ہمیشہ بدلتی رہتی ہے کبھی وہ اپنی statement بدل دیتے ہیں کبھی وہ سوچ بدل دیتے ہیں اور وہ sage نہیں ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو اسو ویدہ ہوتی ہے آپ اس میں uncomfortable feel کرتے ہیں ٹھیک ان کے ساتھ بیٹھ کر comfortable feel نہیں کرتے ہیں uncomfortable آپ کو اسو ویدہ ہوتی ہے ادھک سے ایسا تب ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے ہیں ایک بھائی یا آپ اپنے آپ کو جان لیتے ہیں پہچان لیتے ہیں آپ اپنے چریتر کو جان لیتے ہیں تب ہم کوشش کر سکتے ہیں یا پھر ہم دوسروں کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں ساتھ ہم پارٹسپیشن بھی جان لیتے ہیں ایتھکل human conduct یعنی نیتک مانویر آجرن یعنی کی ویوہار جیسے کی جب آپ کسی رشتے میں بات کرتے ہیں کہ دوسرا انسان آپ کو اپنا سمجھ نہیں کر رہا ہے تو وہ حالات جو ہوتی ہیں وہ ڈاؤٹفل ہو جاتے ہیں اس میں آپ کو شک ہونے رکھتا ہے اس سمیں زندہ رہنا آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ ہماری زندگی بیکار ہوگی آپ جینا ہی نہیں چاہتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے آپ اس حالات میں جینا نہیں چاہتے ہیں یا پھر اس حالات کو adopt کر لیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سامنے بار بار بدل رہا ہے اس کا کوئی character نہیں ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا دوسری بات آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ اگلے پل وہ کیسا ویوہار کرے گا تو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے ہی مشکل ہو جاتے ہیں اگلا سٹیپ ہے ہمارے پاس کہ it is a process of being in harmony in oneself and in harmony with the entire existence یعنی کہ یہ ایک ایک ایسی پرکریہ ہے جس میں انسان سب سے پہلے اپنے آپ میں حرمونی میں رہنا سکھتا ہے حرمونی جسے آپ بولتے ہیں تالمیل سامن جس سے اور پھر آس پاس موجود ہر ایک آئی کے ساتھ harmony میں رہنا سیکھ جاتا ہے اوپر discuss کی یعنی پچھلی سلائیڈ میں ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے ان steps کو یعنی follow کرنے اور ماننے کے بعد ہم step تک پہنچ سکتے ہیں میز اس میں کوئی بھی contradiction یا prosper ویروت نہیں ہوگا دوسرے شبدوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی دوویدہ نہیں ہے ہم اپنے آپ سے سنتوشت ہیں اگر آپ اپنے آپ سے سنتوشت ہیں تو ہم دوسروں کو بھی جانتے ہیں یا ہمارے آس پاس موجود ہر اکائی کو سبھی لیکن پھر بھی ہم اس بیٹ کا آنند لیتے ہیں اسی طرح ہماری زندگی ہے زندگی میں بھی اتا چڑھ آتے ہیں اس لئے ہمیں اس ہر پل کو جینا بہت ضروری ہے اگر ہم سب کے ساتھ موجود ہے رہ رہے ہیں ایک سب دیکھیں ایک سب آپ کر رہے ہیں ہم آسانی سے جی سکتے ہیں آخری پوائنٹ ہے ہمارے پاس ساتھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ہمارے پاس یہ ہے سیلو ایکسپوریشن کا ایٹ سیلو ایٹنیس ایٹنیس سیلو یعنی سواتو ایڈ سیلو ایٹنیس سواتنطرطہ ستارٹنگ فرم ایکسپوریشن ایٹنیس یعنی سواراج ایٹنیس 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 سیلو یعنی سواتو کا مطلب ہے ہارمونی یا ہارمونی کو سہج سوکرٹی یعنی نیچرل ایکسپٹنس کو ہم اچھی طرح سمجھ چکے ہیں اور اس کو بار بار سمجھ نیچرل ایکسپٹنس سمجھ گئے ہیں تو ہم اس چیز کو آسانی سمجھ جائیں گی ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی دوسرے شبدوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ ہارمونی جی 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 میں کوئی مت بھید نہیں کوئی اسحج نہیں کسی چیز کوئی کمی نہیں ہے صرف کیا ہے سنتوشتی کا بھاو یعنی آپ اپنی life سے ستیس فائیڈ ہے سوط life جی نا ان دونوں میں ایک بہت بڑا انتر ہے سہ سوکریتی کو سمجھ جی نا بہت بات ہے اس لئے ہندی میں ان کو الگ نام دی گئے ہیں سوط و سوط و means یعنی سہج سو بھاو یعنی آپ یوں ہی ایک دم سو کر لیتے ہیں سو تن تر اپنے آپ کنٹرول کرنا یعنی آپ اپنی زندگی کو کنٹرول کر رہے ہیں کوئی اور آپ کی زندگی کو کنٹرول نہیں کر رہا ہے سیل ایکسٹینشن ایکسپریشن یعنی سو راج اس کا ارث ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہارمانیس لائف میں جی نا جی سو 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 ہر انسان میں بات کرتے ہیں میس اپنے آپ کو پہچانتے ہیں تو پھر یہ ہمیں لے جاتا ہے سو تنترطہ کی طرف اور اگر ہم سو تنترطہ کو پہ لیتے ہیں پھر ہمیں لے جاتا ہے سو راج کی طرف یعنی ہم سو راج کے لئے کام کرتے ہم سو راج کے کام کرنے کے قابل بناتے کہیں نہ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو ایک دوسرے پر یہ dependent ہیں آدھارت بھی ہیں اگر ہم اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرنے میں مت بھید ملتا ہے یعنی جو آپ بن چاہتے ہیں آپ وہ نہیں ہے اور دوسری بات ہم سو تنتر نہیں ہے ہمیں کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے چاہے وہ انسان ہے یا پھر ہمارے وچار ہیں یا پھر ہماری سوچ ہے دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی دوسرا انسان آپ کو کنٹرول کر رہا ہے وہ ہمارے وچار اور ہماری سوچ بھی ہو سکتی ہے ہر پرسن کی الگ سوچ ہوتی ہے صرف desires یعنی اچھاؤں کو اکٹھا کر کر رکھنا سوت انترطہ نہیں ہے اس کو judge کرنا یا پھر ملیانکن کرنا بھی ضروری ہے نہیں تو پھر کیا ہوگا ہم انہیں چھاؤں کے گلام بن جائیں گے آپ نے کہا مجھے یہ چاہیے بس ہم نے یہ چاہیے بس آنکھیں بند کر کے ہم نے اس کو جیسے آپ کاروں کی بات کرے آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے ہی چاہیے آپ کو کار بہت پسند ہے آپ ایک کار لیتے ہیں پھر آپ دو لیتے ہیں پھر تین لیتے ہیں چار لیتے ہیں آپ نے کیا کیا آپ کی اچھاؤں رہے چاہے وہ لوگ ہیں یا پھر ہماری اچھ ہیں ٹھیک نا آج کے لیے بس اتنا ہی آئی تھنگ یہ سب آپ کو سمجھ میں آہی گیا ہوگا means everything is clear for today bye bye and thanks